بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ اسمبلیوں کے اندر ہے کیا ربر سٹمپ عوام کے لئے تو کبھی کچھ بات ہوئی نہیں ہے مہنگائی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن کبھی اسمبلیوں کے اندر سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی ہاں آواز اٹھتی ہے تو ارکان پارلیمنٹ کی ترہاں میں اضافے کے حوالے سے وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں رات و رات جنابوں ترہائیں بڑھا لیتے ہیں اب اس پہ بہت سارے لوگ ان سے ناراض کہہ لیجئے ان کو نرزہ انداز کرنے کے حوالے سے کہہ لیجئے یا اس میں جو برزی کہہ لیجئے لیکن کبھی کبھار پارلیمنٹ میں ہونے والے معاملات کا تذرکرہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے جس طرح کل کل بھی پارلیمنٹ کے اندر پتلی تماشے ہوئے وہ پتلی تماشے جس پہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ جو کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی وہ دوری ہلانے والا کوئی اور ہے کہہ وہ رہے ہیں لیکن دوریاں کہیں اور سہل رہے ہیں یعنی جس کو لوگ میں کہہ دیں دیں نا جی پتلی تماشا ہو رہا ہے تو یہ پتلی تماشا آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو پتلی تماشے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کے علم میں بھی تو آئے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں سجنو تمیترو تالبان کے ساتھ مذاکرات پاکستان کے حکام نے کرنے تھے تالبان افغانستان کے تالبان آپ وہاں پر پردے کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے تالبان کے جو جذبات ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے اگر نہیں جانتی تو پاکستان کے حکمران نہیں جانتے تالبان سے اہم معاملات کے لیے مذاکرات کرنے کون گیا سجنو تمیترو ہنا ربانی کھر ایک عورت بنی سملی جناب آپ پر وہ چلی گئی مذاکرات ہوئے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا پھر آپ نے دیکھا کہ اب اخوانستان کی سرزمین سے پاکستان پر جو دہشت کردی کے حملات ہو رہے ہیں واقعات سامنے آ رہے ہیں جس لئے ابھی دو دن پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کتنی جانیں ضائع ہوئی شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے پاک فوج کے جوانوں کی اور عام شہریوں کی افغانستان کی عدود سے یہ تھنا ربانی کھر کے ملاقرات کا انتیجہ کہتے ہیں یہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس پہ پتلی تماشا کیا ہوا پھر سینٹ کے اندر ایک سینٹر کہتے ہیں کہ سینٹر ہو قومی اسمبلی کا ممبر ہو سبائی اسمبلی کا کوئی ممبر ہو اس کو راستے میں کوئی ٹریفک سانجنٹ ہی بلا لے پوچھ لے کہ بھائی آپ کے بات کاغذات ہے یا نہیں ہے تو ان کا استحقاق مجروع ہو جاتا ہے اسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر شور شرابہ یہ وہ سارے کٹے ہو جاتے ہیں اور مجبوراً پھر اس ادارے کے سروراہوں کو معافی مانگنی پڑتی ہیں اب آزم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے از ایس سینٹر اس پہ ایک ہی جرہ کا واقعہ اور لا تعداد مقدمے اور مختلف صوبوں کے اندر مختلف اضلاع کے اندر مقدمے پہ مقدمہ سینٹر کی طرف سے ایک آواز بھی کسی نے نہیں اٹھائی سوائے سواتی کے چاند ساتھیوں کے علاوہ وہی اتجاج کر رہے ہیں کبھی عدالتوں کے باہر کبھی کہاں کبھی کہاں لیکن اس کا ہوئی نہیں پوچھتے چیئرمنٹ سینٹر نے کبھی اس پہ نوٹس ہی نہیں لیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیوں کیوں وہ رکاوٹ ہے اور قلب یہ جو پتلی تماشا ہوا آزم سواتی کے پروڈیکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر جو اتجاج ہوا اس کی روشنی میں بھی میں آپ کو سامنے بتاتا ہوں کہ ہر ہے کیا ہوا کیا اس کے ساتھ سو جنہوں تو بیترو مراد سعید قومی اسمبلی کے رکن جو منیسٹر بھی رہے ہیں انہوں نے بھی آخرکار اپنی جان کی امان پانے کے حوالے سے کہ خدارہ مجھے بھی ملنے سے بچا لیا جائے صدر مملکت کو ایک خط لکھ دیا ہے اب صدر مملکت کو خط لکھنے سے کیا جان بچ جاتی ہے یہ میں آپ کے سامنے بھی اس کی تفصیلات رکھتا ہوں اور سب سے آخری اور اہم معاملہ کہ حکومت کے ازائم کیا ہیں وہ جاننے کے لیے تارک فاطمی جو ڈان لیک میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر کے نواز شریف نے اپنے دور میں جس کو نکال دیا تھا بلکہ اس کی قربانی دے دی تھی اب اس کو دوبارہ وزیر مملکت بنا کر کس کو پیغام دیا گیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور اسی سے آج کالوی لوکہ میں آغاز کرتا ہوں سجنوں تمیتروں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈان لیکس ہوئی تھی تو نواز شریف وزیر آزم تھے اور اکدارے کی طرف سے اتنا دباؤ بڑا کہ نواز شریف نے خود ہی اپنے لوگوں کی قربانی دے دی جس میں جناب فاطمی بھی تھے پرویز رشید یہ دونوں تو اس وقت وزیر تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کو تو خیر کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ بیٹی تھی اس لیے اس کو ریلیف مل گیا اور ان دونوں کی قربانی دے دی گئی اور پھر آپ کو یاد ہوگا سجنوں تمیتروں ابھی جب شباز شریف نے حکومت کی باگ دور سنبھالی تھی تو خارجہ امور کے حوالے سے ان کو ایک اہم ذمہ داری دی گئی وزیر مملکت نہیں معاملے خصوصی کے طور پر فوری طور پر اس بھرے گھر سے پیغام آ گیا چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر تارک فاطمی کو فارق کرنا پرا لیکن فارق تو کر دیا کاغذات میں لیکن ہر جگہ پہ جہاں جہاں وزیر آزم گئے جہاں جہاں پاکستان کا کوئی وفد گیا پیرون ملک میں تارک فاطمی اس میں پیش پیش رہے بلکہ آگے آگے رہے ہمیشہ ان کے ساتھ رہے لیکن اب وزیر آزم شہباز شریف نے ان کو بقاعدہ معاملے خصوصی بنا کر کے وزیر مملکت کا درجہ دے دیا ہے تارک فاطمی کو اب اس معاملے پہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نے کسی کو پیغام دیا ہے جو کرنا ہے کر لو اب فاطمی تو وزیر مملکت بنے گا ہی بنے گا یہ پیغام سخت کیوں دیا گیا کیا ان سے لڑائی لڑنے کا ارادہ ہے یا اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے بلیپ میل کیا جا رہا ہے یہ لوگ مختلف انداز سے اس کو سوچ رہے ہیں اور اس کو اسی انداز سے سامنے لا رہے ہیں سجنوں تمیترو آزم سواتی آپ کے سامنے رکھا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جب کوئی قید میں ہو گرفتار ہو تو اس کا پروڈیکشن آرڈر جاری کیا جاتا ہے اور ان کو اسمبلی میں آنے کا موقع دیا جاتا ہے شہباز شریف ہو حمزہ شہباز ہو خواجہ آصف ہو علی وزیر ہو اور اس سے پہلے برے برے نامور سیاستدان اور ارکان پارلیمنٹ کے نام میں لے سکتا ہوں روایات کے مطابق جن کو پروڈیکشن آرڈر جاری کر کے ان کو بلائی جاتا تھا لیکن آزم سواتی کے معاملے میں چیئرمنٹ سینٹ مجبور کیوں ہیں کہ وہ پروڈیکشن آرڈر جاری کر رہی ہی نہیں یہی وجہ کل سینٹ میں بھی اتجاج ہوا اور اس حوالے سے جو پروڈیکشن آرڈر کے معاملے پہ مطالبات بھی کیے گئے لیکن چیئرمنٹ سینٹ نے ایک نہیں سنی آخر کار وہ سینٹ بائی کٹ کر کے باہر چلے گئے اب کیوں نہیں پروڈیکشن آرڈر ایک حق ہے پارلیمنٹ کے رکن کا پھر اس پہ اور طلب سے اہم بات کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود وہ سیاسی قوتیں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں بلاول بٹو آسف زرداری اکثریت تو نہیں کیا سینٹ پہ وہ خموش کیوں ہیں وہ اس معاملے میں کیوں نہیں بولتے یہ بھی اہم سوال ہے لیکن سجنوں کے مطر عورت کارٹ کیسے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کل ہینہ ربانی کھر کے طالبان کے ساتھ مذاکرات پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ایک سینٹر عبدال اکبر چترالی جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ طالبان کے ساتھ ملاقات اور مذاکرات کے لیے ہینہ ربانی کھر کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا اس میں بلاول بٹو وزیرے کیونکہ خارجہ ہیں ان کو خود جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اس سے پاکستان کی ہمیت اور پاکستان کی عزت اور وقار پر حرف آیا ہے کہ ایک عورت کو جس طالبان اس طرح وہ نہیں ان کو دیتے مرتبہ یا کہہ لیجئے کہ اس طرح کا رتبہ کہ وہ عورتوں کے ساتھ مذاکرات کریں یہ کریں ان کی ایک جو تہذیب اور تمدن کا معاملہ ہے تو ان کو نہیں بیجے جس پہ پیپرس پارٹی کے لوگوں نے شدید احتجاج کیا اور شازیہ مریعہ نے تو اس کو بقیرہ خاتون کی بائزتی سے قرار دی یعنی خاتون کارڈ کھیلنے سے بھی وہ انہوں نے گریز نہیں کیا وہی طور پہ عورت کارڈ کھیل دیا خاتون کارڈ کھیل دیا کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ جاتی ہے وہ کیوں نہ جائیں حالانکہ یہ اگر طریقہ کار مختلف علاقوں کے اندر مختلف ممالک کے معاملات اور حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں کس نے کرنا ہے کس نے جانا ہے پھر سوال تو پھر یہ سیدھا سیدھا ہے کہ وزیر مملکت کو کیوں جانا پڑا وزیر خارجہ کے ہوتے ہوئے اس کو کیوں جانا پڑا بلاول بٹو کیوں نہیں ہے پھر کل اسمبلی کے اندر ہی کسی نے جواب دیا کہ بلاول بٹو کو یہ بھی جملہ کہہ دیا سجنہ تمیترو کہ ہنار بانی جائے بلاول جائے بات ہو ایک ہی آئے میں نہیں یہ کہتا یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی کسی نے جملہ مولا ہے سجنہ تمیترو بہرحال یہ عورت کار یہ کل اس کا ذکر بھی ہم نے سن لیا پارٹیمنٹ کے اندر پتلی تماشوں میں ایک تماشا یہ بھی ہوا اور اب سجنہ تمیترو ایک جو بہم آز سے سامنے بات رکھنا جا رہا تھا مراد سعید کے حوالے سے کہ مراد سعید کا معاملہ جب اس نے کل خط صدر کو لکھا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے بچایا جائے تو مجھے پھر پتہ نہیں کیوں عرشت شریف یاد آگئے عرشت شریف نے بھی بری ٹکرے ماری تھی بری منت اللہ کیا تھا کس کو نہیں خط لکھا تھا صدق کو بھی خط لکھا آرمی چیف جیسس پاکستان کو بھی لکھا اور پاکستان کی دس اہم طاقتور شخصیات کو خط رہا ہے مجھے مار دیا جائے گا مجھے بچا لیا جائے کسی نے کچھ نہیں کیا سیاست کرتے رہے تماشا دیکھتے رہے آخر کار اس کی جان چلی گئی سجر دمیترو اس دنیا سے وہ چلا گیا ہستا مستقراتا لیکن اس کے جانے کے بعد دنیا کو احساس ہوا کہ وہ گیا تھا اور اس کا کردار کیا رہا جس انداز سے اس کی اس کی میت کا استقبال پھولوں سے آنسوں سے آہوں سے ہوا یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا یہاں تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے وزیر اعظم باب ہے سلمان شباز رات کے اندھیرے میں موں چھپا کر پاکستان آئے تاکہ بیٹا ایک عرش شریف کی لاش آئی تھاٹھے مارتا سمندر آہوں سسکیوں دعاوں اٹھائے ہوئے تھے ہاتھ اس کی مغفرت کے لیے لوگوں نے دعائیں کی یہ اب مراد سعید بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں میرا پیچھا کیا جا رہا ہے مجھے خطرہ ہے مجھے بھی جان سے مار نہ دیا جائے اب سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ کیا صدر مملکت کسی کو روک سکتا ہے عرش شریف کو جان سے جانے سے نہیں روک سکا تو مراد سعید کو کیوں اب حکومت کی اس میں کیا ذمہ داری ہے اب کل عمران خان نے بھی اس پہ چیف جیسسس اور آرمی چیف اور طگر طاقتور شخصیات کو یہ کہا ہے کہ مراد سعید کے لکھے خط کو سنجیدہ لیں اور اس کے معاملات پر اقدامات اٹھائیں کہیں دیر نہ ہو جائیں سجنہ تمہتروں واقعی کہیں دیر نہ ہو جائیں اپنا بہت خیار رکھے گا پاکستان زندہ بات